السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلقر نین بادشاہ سے متعلق ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں بلکہ چینل کے اوپر بھی کئی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ سر آخر کیا وجہ تھی کہ زلقر نین کے متعلق یہود نے سوال کیا آخر یہود کو زلقر نین سے ایسی کیا تلچسپی ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے دیکھیں قرآن مجید کا آپ نے متعلیہ کیا آپ کو وہاں پتا چلا اس متعلیہ سے کہ زلقر نین کی جو صفات قرآن میان کرتا ہے ان کو خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے اذباب بھی دیئے تھے وسائل بھی دیئے تھے اور بڑی فراوانی سے دیئے تھے وہ مشرقی اور مغربی حصوں کو فتح کرتا ہوا مختلف مقامات سے ہوتا ہوا مختلف لوگوں سے مختلف قوموں سے گزرتا ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے ایسی پاور اور ایسا علم دیا تھا جس سے یاجوج ماجوج کے داخلے کو بند کر دیا وہ اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا اور آخرت پر یقین رکھنے والے نہایت ہی نیک آدمی تھے وہ نفس پرست اور دولت کے حریص نہیں تھے ان خصوصیات کے حامل تھے وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے تقوی دیا ہو اچھا بعض لوگ اس چیز کو فارس کا حکمران انہیں بنا کر پیش کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یونانی تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خورس تھے اور مختلف ناموں سے کوئی انہیں سائرس کہتا ہے تو کوئی انہیں خورس کہتا ہے تو کوئی انہیں کیخسرو کہتا ہے اور مختلف زمانوں میں ان کو ہم پلیس کرتے ہیں بعض لوگ ان کو فائی ہنڈرڈ ان تھئی نائن بی سی میں پلیس کر دیتے ہیں حافظ ابن کسیر دمشقی جو متوفی ہیں سیون سیونٹی فور ہجری کے وہ اس کے مطالق لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر نے ان کے مطالق یہ لکھا ہے کہ یہی شخص جو ہے ان کو سکندر کہنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی تو معاہد ہی نہیں تھا اور زلقرنین وغیرہ کے مطالق یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے ازرقی وغیرہ سے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں زلقرنین کو پلیس کیا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زلقرنین نے کعبے کا تواف کیا ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے آپ کی اتباہ بھی کی تھی اور حضرت زلقرنین کے وزیر حضرت خدر علیہ السلام تھے اور سکندر جو ہے وہ مقدونی یونانی بات کا آدمی ہے اور اس کا وزیر بھی ایک مشہور فلسفی اور استطالیس تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تقریباً تین سو سال پہلے گزرا تھا اور زلقرنین جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے اور اس زمن میں وہاب ابن منبع نے یہ لکھا ہے کہ بادشاہ تھا اس کو زلقرنین اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی جو کئی دونوں قرنوں کی وجہ سے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سینگوں سے متعلق بعض لوگ بات کرتے ہیں اگر یہ وہاب ابن منبع کی رائے ہیں اور بعض نے کہا کہ زلقرنین اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ روم اور فارس کا بادشاہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ زلقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مشرقین اور مغرب ہے مشرق سے مغرب تک مشارق اور مغارب یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ دو قرنوں کے درمیان اس نے چیزوں کو فتح کی اور دو مختلف تفصیلات تفسیر ابن کثیر میں اس سے متعلق موجود ہیں اچھا اگر آپ علامہ قرطبی کو دیکھیں جو متوفی ہیں 668 ہجری کے تو وہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ زلقرنین اس لیے انہیں کہتے تھے کہ ان کے بالوں کی دو میڈیاں تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں خواب دیکھا تھا کہ سورج کے دو سینگوں پر قبضہ کر لیا ہے اس نے اس خواب کو انہوں نے جب بیان کیا تو اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ وہ تمام دنیا کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک فتح کریں گے اور اسی وجہ سے انہیں زلقرنین کا لقب دیا گیا اور پھر وحب ابن منبع کا وہ قول کہ ان کے امامے کے نیچے دو سینگ سے اللہ علیہ مبسواب اچھا ابن القوا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ زلقرنین نبی تھے یا بادشاہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ بادشاہ تھے بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کنپٹی کے پاس سے ان کا سر پھار دیا اس نے دوبارہ قوم کو اللہ کی دعوت دی اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے دوسری طرف سے اس کا سر پھار دیا تو اس کا نام زلقرنین بڑھ گیا اچھا اس میں بھی اختلاف ہے کہ زلقرنین کس زمانے میں تھے ایک قوم نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے ایک قوم کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں تھے اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے علم بردار تھے ان کے فلیک بیرر تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اقتدار عطا کیا تھا بادشاہ بنا دیا تھا اور تمام بادشاہوں کو ان کا تابع کر دیا تھا روایت ہے کہ ایسے چار لوگ گزرے ہیں جو دنیا کے بادشاہ بنے دو مومن دو کافر جو دو مومن ہیں وہ تو حضرت سلیبان رضی اللہ علیہ السلام بن دعوت علیہ السلام اور دوسرا سکندر جو ذلقرنین سکندر کہتے ہیں لوگ لیکن بیسکلی آئی وانٹو سے ذلقرنین اور جو دو کافر گزرے ہیں وہ ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر اور پانچ میں شخص اس امت میں سے وہ ہوں گے جو آنے والے زمانوں میں ایک حاکمیت خائم کریں گے وہ عباب مہدی ہیں امام قرطبی کا یہ کہنا درایتاً صحیح نہیں ہے کہ یہ آدمی ساری دنیا کے بادشاہ تھے سکندر کو جو ذلقرنین کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں اور باپ دونوں بہت نیک اور شریف تھے اور کریم الطرفین تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے زندگی میں دو قرن یعنی دو صدیاں گزر گئیں اس لیے ان کو ذلقرنین کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ قتال کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں اور دونوں رکابوں سے قتال کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ظلمت اور نور دونوں میں داخل ہوئے تھے یہ دنیا کی دو طرفوں تک پہنچ گئے تھے تو آل جامل یا احکام القرآن جو امام قرطبی کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دس صفحہ چار سو انیس کے اوپر یہ تفصیلات آتی ہیں اچھا تورات میں ذلقرنین کی طرف جو اشارے ملتے ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں کہ ذلقرنین یہ وہی بادشاہ ہیں جن کو عبرانی میں خورس کہتے ہیں چنانچہ یہودی ان کو خورس کہتے ہیں اور تورات میں بھی ان کا یہی نام ہے قرآن مجید میں دو بار بنی اسرائیل کے شر اور فساد کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں دو بار فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے تو جب انہوں نے پہلی بار فساد اور سرکشی کی تو اللہ نے تقریباً چھے سو سال قبل مسیح بابل کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں ان کو سزا دی جس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ان کی بہت بڑی تعداد کو غلام بنا لیا پھر بخت نصر کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دوبارہ عزت اور آزادی دی اور انہیں پھر دوبارہ سرکشی کی پھر اللہ نے رومی بادشاہ ٹیٹس کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کے ہاتھوں دوبارہ ان پر ہلاکت اور زلط مسلط کی گئی ایک روایت یہ ہے کہ بخت نصر کو قتل کرنے والا اور برو اسرائیل کو ان کی قید سے چھڑانے والا یہی بادشاہ ہے جس کو عرب کی زبان میں خسرو اور یہودی خورس کہتے ہیں یہود پر اس بادشاہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ان کو بابل کی قید سے نجات دلائی اور اس کی مدد سے بیت المقدس اور حیکل کی نئے سرے سے تعمیر ہوئی یہود کے انبیاء نے ان کی پیشگوئی بھی کی تھی جیسا کہ بائبل میں ہیں خداوند اپنے ممسوخ خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنہ ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور بھاٹک بند نہ کیے جائیں گے میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نہ ہموار جگھوں کو ہموار بنا دوں گا میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کی بینڈوں کو کاٹھ ڈالوں گا اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تاکہ تُو جانے میں خداوند اسرائیل کہ میں خداوند ہوں اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے تو پرانا اہدنامہ جسے اولڈ ٹیسٹیمن کہتے ہیں اس میں یسعیہ کے باب نمبر فورٹی فائیو میں آیت ایک سے لے کے تین تک جو ہے یہ موجود ہے تو اس پیشنگوئی میں خورس سائرس کی بدلی ہوئی شکل جسے خسرو بھی کہا جاتا ہے تو اسی طرح تورات میں دانیال نبی کے خواب کا بھی ذکر آتا ہے اولڈ ٹیسٹیمن میں یعنی پرانا اہدنامہ میں دانیال علیہ السلام کی بک ہے دی بک آف ڈینیل اس کا باب آٹھ آیت نمبر تین سے چار کہ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی یعنی ان کا خواب بیان کیا گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے بعد سے ایک مینڈہ کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑے ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دور سے کے بعد نکل رہا تھا اور میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال اور جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا نہ کوئی اس سے چھڑا سکا پردہ وہ جو کوئی چاہتا تھا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا تو اس خواب کی یہ تعبیر بتائی گئی کہ یہ دو سینگوں سے مراد ماوہ اور فارس کی دو بادشاہیں ہیں بادشاہتیں ہیں جن کو یہ بادشاہ فتا کرے گا اور یہ واقعہ بھی وہ کہتے ہیں خسرو سے متعلق ہے تو اینیوے تو یہود اس بادشاہ کو دے لک اپ ٹو دس کنگ ان کا سیویر ہے انہیں ان معاملات میں مدد کی ہے اس نے پازٹ میں جن کے اندر یہ پھسے ہوئے تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذو القرنین کا جو ذکر کیا تو کہا کہ بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور بے شک ہم نے اس کو ہر چیز کو ساز و سامان بھی عطا کیا تھا اسے ملک عظیم عطا کیا تھا تو یہود کی ان کے اندر دلچسپی کے متعلق ایک بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ جو تفصیلات ہیں یہ ایٹی سیون پی سی کے لگ بھک عراق کے بادشاہ بخ نصر نے فرستین پر حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کیا تو اس شہر کی اکثریت کو اس نے مار دیا اور جو زندہ بج گئے تھے وہ اپنی فوج کے ساتھ انہیں بابل لے گیا جسے آپ بیبلون کہتے ہیں یہاں پر یہ لوگ کوئی ہنڈرڈین ففٹی ایرز تک غلامی کی حالت میں رہے جب ایران کے بادشاہ آہ کے خورس یہ سائرس آئندہ آج مطبع یہ ذلقر نین جسے کہا جاتا ہے آہ اس نے پھر ایران کو متحد کرنے کے بعد اپنی فتحات کا دائرہ جب بڑھایا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا مشرق وستہ کے موجودہ نقشے کو ذہن میں اگر رکھا جائے تو فلسطین اسرائیل شرق اردن مغربی کنارہ اور لبنان کے ممالک پر مشتمل پورے علاقے کو اس زمانے میں شام عرب یا شام اور اس سے مشرق میں واقع علاقے کو عراق عرب یا عراق کہا جاتا تھا جبکہ عراق کے مزید مشرق میں ایران واقع تھا عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ذلقر نین نے بابل میں ان یہودیوں کو جو قید میں تھے آزاد کرایا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں اپنے تباہ شدہ شہر یروشلم کو آباد کریں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کا یہ قافلہ بابل سے واپس یروشلم آیا انہوں نے اپنے اس شہر کو پھر سے آباد کیا اور حیکل سلمانی کو بھی نئے سرے سے تعمیر کیا اس پس منظر میں یہودی ذلقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں اور اسی سبب سے ان کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا ذلقرنین کی فتوحات کے سلسلے میں پھر تین مہمات کا ذکر قرآن میں ملتا ہے ان مہمات میں ایران سے مغرب میں بحیرہ روم میڈیٹرینین تک پورے علاقے کی تسخیر اور مشرق میں بلوچستان اور مکران تک لشکر کشی اور شمال میں بحیرہ خضر یعنی کیسپین سی اور بحیرہ اسوت یعنی بلاک سی کے درمیانی پہاڑی علاقے کی فتوحات شامل ہیں تو بارال ایک رائے اس میں یہ بھی آتی ہے کہ یہودیوں کو ان سے خاص دلچسپی تھی اسی وجہ سے ان کے متعلق سوال کیا کہ آخر ذلقرنین کون ہے اسی طرح حضرت دانیال کا جو خواب ذکر کیا جاتا ہے یہودیوں کی کتابوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلا شفر کی سلطنت کے سال خواب دکھایا گیا مجھے جو خواب مجھے دکھایا گیا اس کے بعد اور خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ ملک علام کے قصر شوشان میں ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ دریائے ولادی کے پاس ہوں تو پھر میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہاں ایک مینڈھے کو پھایا جو دریائے کے کنارے کھڑا تھا اس کے دو سینگ تھے اور یہ بڑے لمبے سینگ تھے اور مینڈھے کو میں نے ان مقرب مچرق اور جنوب کی سمند سینگ مارتے دیکھا کوئی جانور اس کے مقابلے میں نہ ٹھہرتا تھا اور پھر آگے وہی بات اور پھر اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی گئی کہ وہ شاخوں والے مینڈھا جو ہے جو میں نے انہوں نے دیکھا وہ مدائن اور فارس یا ماد اور فارس یہ ان کے بادشاہ ہیں تو یہودیوں نے دانیال علیہ السلام کے خواب کو بشارت قرار دیا اور وہ سمجھے کہ مادہ فارس کے کسی بادشاہ کی قیام اور بابل کے حکمرانوں پر ان کی کامیابی سے یہودیوں کی غلامی اور قید کا دور ختم ہوگا اور وہ اہل بابل سے کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور اس کو زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کورش نے ایران کی حکومت پر کنٹرول حاصل کر لیا اور اس نے ماد اور فارس کو ایک ملک کر کے دونوں کو ایک عظیم سلطنت بنا دیا جیسا دانیال کے خواب میں آیا تھا اور پھر اس کے بعد گورش جو ہے وہ تین سمتوں میں عظیم فتوحات حاصل کرتا چلا گیا یہودیوں کو آزاد کیا فلسطین جانے کی اجازت دی تو اس لیے یہ ان کا محسن ٹھہرا اچھا پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایٹین ہنڈرڈز کے اندر ایک مجسمہ ملا تھا دریائے مرغاب کے کنارے اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کورش کا ہی جسے ذرقرنین بتایا جا رہا ہے اسی کا مجسمہ ہے اور اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ سینگوں کی علامت ہے اور پھر وہ علامتیں بائبل میں آنے والی تورات میں آنے والی ڈسکرپشن سے بھی ملتی ہیں تو یوں ابو الکلام آزاد بھی اس طرف ہوئے کہ یہی وہ ہے جسے ذرقرنین کہا جاتا ہے اینیوی یہ مختلف آرہاں ہیں اس میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹی نہیں ہیں کہ آخر ذرقرنین کون بادشاہ تھا لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ کسی کافر بادشاہ کو ہم ذرقرنین نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے آدمی تھے اب ذرقرنین سے متعلق یہود کی جو دلچسپی ہے اس کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ان سے ان کے محسنین میں سے تھے ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ پیش کی جاتی ہے کہ ذرقرنین میں یہود کی دلچسپی ذرقرنین کے سفروں سے متعلق تھی کہ یہ وہ آدمی تھا جنہوں نے وہ وہ کام کیے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے نہ ان کے بعد کسی نے کیے تھے کہ ان کے ٹرائولز اور ان کی ان کی نالج اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سپیس میں ٹرائول کر رہے ہیں تو کہیں کیونکہ آپ نے وہاں پہ منبع سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ سرائیہ پہ اپنے گھوڑے بانتے تھے تو اس طرح کے کونسپس یہود کے ہاں موجود ہیں کہ ان کا جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہود انہیں ایسے مانتے تھے کہ گویا ہی وہ ٹرائولنگ آؤٹسائیڈ آف دی ایرٹھ's ایٹمسفیر انٹو دی سپیس اور ٹرائولنگ گوئنگ فرم ون سٹار ایک سیارے سے دوسرے سیارے پہ جا رہے ہیں ایک ستارے سے دوسرے ستارے پہ جا رہے ہیں وہاں کمندر ڈال رہے ہیں اور پھر کئی ٹائم ٹرائول کر رہے ہیں کئی سپیس ٹرائول کر رہے ہیں یعنی I mean he was given powers to do things تو اس لیے ان کی بہت زیادہ انٹرز ذلقرنین میں تھی کہ ذلقرنین کو اگر ڈیکوڈ کر لیا جائے ذلقرنین کو اگر سمجھ لیا جائے تو شاید اس طرح کے بہت سارے اقدے کھل سکتے ہیں بہت ساری تفسیروں میں اس میں بہت سارے ابحاث موجود ہیں امام رازی نے بھی اس پہ بحث کی ہے اسی طرح کامل میں ابن اسیر نے بھی اس پہ بحث کی ہے پھر کتاب الشفا میں بو علی سینہ کا نظریہ بھی بیان کیا گیا ہے تو again you know it is something that we are not hundred percent sure about as to what was the real reason behind اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ کیوں وہ آم ذلقرنین میں اس قدر interested تھے لیکن یہ کچھ تفصیلات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہود ہی نے اس سے متعلق سوال کیا تھا اور یہود کی most probably interest یہی وجہ سے تھی کہ ذلقرنین کے جو معاملات تھے وہ بہت جدہ گانہ تھے اور 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 ذلقرنین کے جو عمل تھے ان کا تعلق آخرت سے خاص ہے especially یاجوج ماجوج کو لے کر کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ بات تو بائبل میں بھی موجود ہے وہ یاجوج ماجوج کو گاغ میگاغ کہتے ہیں اور یہود یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پرسرار بادشاہ اور ان کی بہت ساری عجیب مہمات اور عجیب اقوام سے ملاقات اور عجیب عمل کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کیونکہ یہ ان معلومات میں سے تھی جن کا تعلق غیب سے ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ان سوالات کے بڑے تفصیلا جواب دیئے تو انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا انہوں انہوں نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی کہ آپ نے کیا بیان کیا ہمارے ہاں تو یہ معاملہ جدہ گانا ہے ایسی بات انہوں نے نہیں کی بارال اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے اگین یہ انہی معلومات میں سے ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان یہی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک میرا رب جانتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا کہ وما اوٹیتم من العلم الا قلیلہ کہ تمہیں علم تو دیا گیا ہے مگر بہت دوڑا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ